موسیقی 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 تو یہ جو ہے ریمیڈی ریشے کو چھانٹنے کے لیے ریشہ نکالنے کے لیے ہے دمے کے لوگ بھی دمے کے مریض بھی اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں تو اس کا جو ہے آپ بنائیں اور ریزلٹ آپ خود دیکھیں گا یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کیجے گا اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجے گا تو چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف تو جو چیزیں اس میں انگریڈنس مجھے چاہیے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے تو یہ میتھی دانہ ہے یہ ہم نے دو چمچ لینا ہے دو سپون جو ہے یہ میتھی دانے کے لیے نہیں ہے ٹیبل سپون اور یہ حلدی ہے یہ خالص حلدی ہے یہ حلدی خالص ہونی چاہیے یہ ہم ایک چمچ صرف ایک چمچ جو ہے یہ ہم اتنی ڈالیں گے اس کے بعد یہ تھرڈ انگریڈنس ہے وہ یہ دالچینی کا ہے یہ پاورڈر ہے دالچینی کا جو عام بزار میں مل جاتا ہے نہیں تو آپ گھر میں بھی بنا سکتی ہیں تو یہ ایک چمچ یہ جارے گا ایک ٹیبل سپون پھر اس کے بعد نیکس انگریڈنس یہ ادرک کا پانی ہے یہ دیکھیں میں نے ادرک کا رس نکالا ہے اور یہ چار چمچ ہے یہ تقریباً تین سے چار چمچ ہے یہ تین چار چمچ ہونے چاہیے یہ ہیں اور اگلا انگریڈنس اور لاسٹ جو ہے یہ گھڑ ہے یہ اتنا ایک گھڑ ڈالنا ہے اتنا پیس گھڑ کا گھڑ اچھا ہونا چاہیے خالص ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے یہ سارے انگریڈنس ہم یہ دو گلاس ہم نے پانی جو ہے لینا ہے اور اسے ایک پین میں ڈال کر اور جو ہے بوائل کرنا ہے جب دو گلاس سے ایک گلاس پانی رہ جائے تو پھر ہلکی آج پر بوائل کرنا ہے جب ایک گلاس پانی رہ جائے تو پھر آپ نے یہ سب انگریڈنس ڈال کر بوائل کرنا ہے تو پھر آپ نے جو ہے اس کو چھان لینا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طرح کیوہ بنتا ہے اور پھر اس کو آپ نے دو چمچ صبح دوپہر شام آپ کو رات کو سونے سے پہلے تو ضرور لینا ہے تو یہ آپ لیں اس سے آپ کا سارا ریشہ بہار آ جائے گا صبح آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا گلہ صاف ہو جائے گا گلے کے لیے بھی یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے تو ابھی جب یہ کیوہ بنتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ شروط کانسی کا بن کے تیار ہوا ہے اس کو میں نے دو گلاس کو ہلکی آج پہ اتنا بائل کیا کہ یہ ایک گلاس ہو گیا اس میں میں نے جو گھوڑ ڈالا تھا اگر آپ کو کچھ کڑوا فیل ہو یا جو پینے والے ہیں ان کو تھوڑا سا گھوڑ اور بھی ڈال سکتے ہیں اور جب اس کنڈیشن میں بن کے تیار ہو گیا تو اس میں آپ دو چمچ شہد بھی ڈال سکتی ہیں لیکن اگر وہ نہ بھی ڈالے تو بھی یہ کام کرے گا یہ نزلہ زکان خانسی سینہ گلا خراب جو ہے یہ سب میں بہت اثر ہوگا اس کا اور آپ کو ریزلٹ خود ملے گا کچھ ہی دنوں میں آپ کی خانسی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور سینے سے ریشہ صاف آ جائے گا تو دوستو یہ آج کی ریمٹی تھی ابھی میں اس کو کسی بھی کنٹینر میں آپ کو ڈال کر دکھاتی ہوں جو آپ کے پاس بوٹل گھر میں ہو آپ اس میں ڈال لیں اور دو دو چمچ آپ نے اس کو لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے پوٹل میں ڈال لیا ہے جب بھی آپ پینے لگے تو اس کو اچھی طرح سے ہلا کر اور یہ پینہ ہے کسی بھی شیشے کی بوٹل یا پلاسٹک کی بوٹل کوئی بھی ہو آپ اس کو اس میں ڈال دیں اور اس کو جو ہے دو دو چمچ اور یہ تین سے چار دن کی خوراک ہے یہ ختم ہو جائے گا پھر اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آج میری ریمٹی تھی جو میں آپ کے لیے لے کی آئی ہوں نیکس ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ